جی بلکل بہت بہت شکریہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور جتنے ہمارے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل میں جھانکے یہ بتائیے کہ جب آپ تین سال کے تھے یا چار سال کے تھے تو آپ اس وقت خوش تھے کہ اب زیادہ خوش ہے تو میں پانچ سیکنڈ تک بالکل نہیں بولتا دس سیکنڈ تک اور آپ نے دل میں جھانکے بتائیے کہ کیا آپ اس وقت خوش تھے یا اب زیادہ خوش ہے اپنے میسیج کی کامنٹ میں بتاتے چاہیے اچھا یہ جب میں سمینہ ایکسرسائز کراتا ہوں جب بھی یہ ورکشاپ ہم کرتے ہیں مختلف ورکشاپ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایک پارٹیسمنٹ نے بھی یہ کہا ہو کہ میں اب زیادہ خوش ہوں اور چار سال کی عمر میں زیادہ خوش نہیں تھا مدہ ابھی ہو سکتا ہے کہ ہماری آج کوئی ایکسیپشن ہو اور کوئی ہمارا دوست یہ کہے کہ نہیں نہیں اس وقت میں بہت ناکش تھا لیکن آج میں بہت خوش ہوں تو ایسا اب دیکھیں نا اگر ہم تھوڑا سا لوجیکلی اس کو دیکھیں جب ہم تین یا چار سال کے تھے ہماری پوزیشن میں کچھ نہیں تھا ہمارے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا ہمارے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی ہمارے ریلیشنشپ بھی بہت لیمیٹڈ تھے ہمارے پاس کوئی پوزیشن بھی نہیں تھی لیکن ہم خوش تھے اب ہم نے ہر چیز میں برو کیا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے پہلی بات یہ کی ہے کہ ہم خوش نہیں ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود اور اگر ہم اس جنریشن کو دیکھیں نا تو شاید انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ آسانیوں کے ساتھ بلیس کی ہوئی کوئی اور جنریشن موجود نہیں ہے آپ کمیونکیشن دیکھ لیجئے ٹیلی کمیونکیشن دیکھ لیجئے ٹرانسپورٹ دیکھ لیجئے آپ کی جو ایڈیوکیشن دیکھ لیجئے گھر کے اندر ڈومیسٹک کمفرٹس دیکھ لیجئے تو یہ ان تمام چیزوں میں جتنی سہولتیں ہیلتھ کی فیسیلٹیز دیکھ لیجئے جتنی سہولتیں ہمیں میسر ہیں اتنی سہولتیں ہم سے پہلے کسی جنریشن کو آج تک میسر نہیں تھیں اس کے باوجود ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ جب میں چار سال کا تھا جب کسی کسی کے گھر کے اندر فریج ہوتی تھی اور محلے میں جس گھر میں فریج ہوتی تھی اس کو مصیبت ہوتی تھی کہ لوگ اور اس کے گھر سے وہ برف کی ڈلیاں لینے کے لیے آتے تھے اور مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا سا تھا تو محلے میں ایک گھر میں ٹیلیویزن ہوتا تھا اور شام کو اس گھر کی جو خاتون تھی وہ ایک دریس ہی بچھا دیتی تھی اور وہ بچے آ کے ان کے گھر میں ڈراما دیکھنے آٹھ سے نو بجے تک آ جائے کرتے تھے ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت زیادہ خوش تھے اب ہم زیادہ خوش نہیں تو اس کا کیا مطلب ہے تو اپنے آپ کو ہم کمپیر کریں کہ جب ہم چار سال کے تھے اور جب اب ہم ہیں تو ہمارے درمیان کیا ڈیفرنس کریئٹ ہوا ہے ایک تو پوسیبل یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ چیزیں اس وقت تھیں اور وہ اب نہیں ہیں اس لیے ہم خوش نہیں ہیں دوسری پوسیبلیٹی یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ غلط چیزیں آ گئی ہیں جن کی وجہ سے ہم ناخوش ہیں اور پہلے نہیں یہ دو ہی پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے نا کہ یا تو وہاں پہلے کچھ کا اب نہیں ہے یا یہ ہے کہ کچھ ہمارے پاس ایکسٹرا آ گیا جس سے ہم ناخوش ہیں تو ان چیزوں کو اگر ہم غور کریں تو ایک بات تو بالکل تیہ ہے کہ جتنی مٹی ہماری جو باڈی ہے نا ہماری باڈی کو ہم چار ہماری اس باڈی نہیں ہمارا ایس سچ ہم جوید اقبال سمینہ اور باقی ہم سب کے اندر بنیادی طور پر چار ڈائمینشنز ہیں ایک ہماری فیزیکل ڈائمینشن ہے ایک ہماری انٹیلیکچول ڈائمینشن ہے ایک ہماری ایموشنل ڈائمینشن ہے اور ایک ہماری سپیرچول ڈائمینشن ہے تو ان چاروں ڈائمینشنز میں سے جتنی چیزیں ہم اکیومولیٹ کرتے ہیں نا اکیومولیٹ کرتے ہیں in the terms of material which may be money جو ہمارا عوضہ ہو سکتا ہے جو ہماری degree ہو سکتی ہے جو ہمارا علم ہو سکتا ہے یا جو ہماری property ہو سکتی ہے جو ہمارے relationship ہو سکتے ہیں یہ بات تو بالکل تیہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمیں آسانیاں پروائیڈ کر سکتی ہیں سہولتیں پروائیڈ کر سکتی ہیں comfort پروائیڈ کر سکتی ہیں مگر جو خوشی جس کو میں اور آپ تلاش کر رہے ہیں وہ پروائیڈ نہیں کر سکتی ہیں جب ہم چار سال کے تھے تو ہمارے پاس یہ سارا کچھ نہیں تھا مگر اس کے باب سے ہم خوش تھے تو پھر وہ اگلا سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ وہ extra کیا تھا جس کی وجہ سے وہ بچہ جو تھا چار سال کا وہ خوش تھا وہ extra یہ تھا کہ اس بچے کے پاس past نہیں تھا اور اس بچے کے پاس مستقبل کی imagination نہیں تھی past ایک بہت زبردست قسم کا weapon ہے ہمارے پاس بہت زبردست قسم کا instrument ہے ہمارے پاس جس میں ہماری memory ہے اور جس کو ہم use کر کے انسانوں نے یہ ساری ترقی کی ہوئی ہے چاند تک پہنچ گئے ہیں مریخ تک پہنچنا چاہ رہے ہیں اور کیسی کیسی electronics کاریں بنا لی ہیں اور جو کچھ بھی کر لیا ہے وہ ہم نے اپنے past کا جو انسانی شعور کا پورا علم تھا اس سارے کو اکٹھا کر کے اور اس کو use کیا ہے اچھا دوسرا ہمارے پاس بڑی powerful tool ہے imagination جس میں ہم تصور ابھی آپ آنکھیں بند کریں اور چاند پہ پہنچ جائیں ابھی آپ آنکھیں بند کریں اور دنیا کی کسی جگہ پر آپ دل چاہے آپ پہنچ سکیں اپنی imagination ابھی آپ برطانیہ کی ملکہ بن جائیں میں بادشاہ بن جاؤں تو imagination کے اندر ہم کہیں کہیں پہنچ سکتے ہیں یہ دو جو strong tool ہیں جو کہ باقی zero میں نہیں ہیں یہ بنیادی طور پر انسان کو اس لیے دیئے گئے کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے امکانات کو تلاش کر سکے لیکن unfortunately انسان انہی دو tools کا victim بن گیا ہم جو ناخش ہیں ہم جو ناخش ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا past ایک burden کے طور پر ہمارے ساتھ ہے اور نمبر دو یہ ہے کہ ہمارا future جو کہ imagination ہے جو کہ بنیادی طور پر خدشات ہیں اور جو ہمارے مسائل ہیں اور جو ہمیں anxiety's ہیں جو ہمیں یعنی ہماری shortcomings کے بارے میں ہمیں خطرات ہیں وہ سارے کے سارے تو جو اس وہ بچہ جس بنیاد پر خوش تھا وہ اس بنیاد پر خوش تھا کہ اس کے پاس اس کے پاسٹ کا burden نہیں تھا اور اس کی future کی wrong imagination کا perception نہیں تھا وہ لمحہ موجود میں تھا لہٰذا جب اس کی گڑیا ٹوٹتی تھی وہ روتا تھا لیکن وہ دکھ ہی نہیں ہوتا تھا جب اس کو جب آپ جب اس کو ایک آئسکریم ملتی تھی تو وہ اس کو جو ہے اس کے اوپر اس کو مزا لیتا تھا لیکن جب اس کو نہیں ملتی تھی تو وہ دکھ ہی نہیں ہوتا تھا وہ صرف وہ صرف یہ کہتا تھا کہ مجھے آئسکریم چاہیے تو بنیادی طور پر جو ہم نے چالیس سال جتنی جتنی آپ کی عمر ہے جتنے سالوں کے اندر ہم نے اپنے اوپر burden نکٹھا کر لیا ہے نا پاسٹ کا اور imagination کا اس burden نے ہمیں ناخش کیا ہے تو یہ میرا ایک تھوڑی سی خوشی کے بارے میں ایک تھوڑی سی opening remarks ہیں اس کے بعد جو بھی دوست بات کریں گے تو ہم اس کو رسپورٹ کریں بات کریں گے تو سمبل نے بھی یہ لکھا کہ ایٹ ایوری سٹیج happiness is different آئیے تو کہہ رہا ہے when i was young my happiness is different لیکن میں آپ کو یہاں کٹ رہا ہوں جو سمبل نسیم میں کہا نا happiness is different actually happiness تو ایک یونیفارم feeling ہی ہے جو happiness ہے وہ ایک یونیفارم feeling ہی ہے different سے مراد یہ ہے کہ different چیزوں نے مجھے وہ feeling دی لیکن ایس جو happiness ہے نا اگر آپ happiness کو میں کہوں کہ میں define کروں کہ وہ کیا چیز ہے تو دیکھئے آپ حیران ہوں گے کہ happiness کی جو basis ہے وہ chemical ہے ہماری body میں ہماری body کے اندرے chemistry چل رہی ہے نا ایک کیمیائی نظام ہے چل رہا ہے تو ہماری body میں جو chemical neurotransmitters اور hormones اور enzymes یہ سارے کے سارے جب ایک خاص طرح کی ترتیب سے موجود ہوتے ہیں اور خاص مقدار میں ہوتے ہیں تو ہم anxious ہوتے ہیں ایک اور ترتیب سے ہوتے ہیں تو ہم depression میں ہوتے ہیں ایک اور ترتیب سے ہوتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں تو خوشی بنیادی طور پر ایک chemical process ہے جو ہماری body میں ہو رہا ہے تو جو اچھا وہ کیا عوامل ہیں جن کے ذریعے سے وہ کیفیت ہمیں ملتی ہے کہ جس میں وہ chemical process in alignment ہو جاتے ہیں ہماری اچھی feeling کے ساتھ اس کے multiple factors ہیں جو کہ آج ہم کوشش کریں گے لہٰذا یہ جو انہوں نے فرمایا تھا نا کہ جی happiness مختلف وقت میں مختلف ہوتی ہے تو happiness تو happiness ہی ہوتی ہے وہ تو ایک کیفیت ہوتی ہے جس کے اندر آپ اپنے internal environment کے ساتھ in harmony ہوتے ہیں اور آپ اپنے external environment کے ساتھ in harmony ہوتے ہیں لہٰذا اگر ان کو energies کی یعنی paradigm کے اندر define کیا جائے تو جو ہماری inner energies ہیں ان کی جو vibrations ہیں وہ outer energy vibrations کے ساتھ بالکل synchronous ہوتی ہیں جب یہ کٹھی ہو جاتی ہیں تو اس کے اندر جو ہماری اندر ایک کیفیت یہ انہوں نے کسی نے لکھا happiness is an attitude actually happiness is a condition happiness is a situation happiness is actually an environment within us جس کے اندر ہم ہماری physicality ہماری emotional life ہماری intellectual and spiritual life وہ باہر کی life کے ساتھ in harmony ہوتی ہے یہ کہتی ہو جاتی ہے برکل امینہ مومنہ کہہ رہی ہے کہ we are watching with you اور یہ سنبھل پھر سے کچھ کہہ رہی ہے کہ if you are not happy with our environment it means we are not satisfied happiness comes from inside یہ برکل یہ سہی کہہ رہی ہے یہ برکل یہ سہی کہہ رہی ہے کہ ہمیں بنیادی طور پر ہمارے اندر کوئی ایک ایسی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے ہم irrespective of outer environment ایک inner peace کے اندر رہیں جی تو میں نے یہ سوچا کہ میں کس طریقے سے اس پورے موضوع کو یعنی 45 minute one hour میں ختم کرسکوں گا تو ایک تو میں نے شروع میں آپ کو یہ بتایا کہ ہمیں ہمارے پاس بڑا زبردست parable ہے کہ بچے کیوں خوش ہوتے ہیں اور ہم کیوں خوش نہیں ہوتے سمجھنے کے لیے اچھا دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو آپ پیسے سے خرید سکتے ہیں ہر وہ چیز جس کو آپ پیسے سے خرید سکتے ہیں وہ آپ کو آسانی تو پروائیڈ کر سکتی ہے مگر کیا ریل خوشی پروائیڈ کرے گی یا نہیں کرے گی اس کا بہت بہت زیادہ ڈاؤک ہے میں اس بات کے اوپر اور آپ دیکھ لیجئے اپنے عددگری جتنی مرضی چیزیں دیکھیں جن کو آپ پیسے سے اچھے کپڑے اچھی گھڑیاں اچھے زیورات اچھے مکان اچھی گاڑیاں یہ تمام چیزیں تو یہ بات تو ہم سب کو سارے سمجھ میں آئیے اچھا دوسری ہے کہ پھر اگر ابھی ہم یہ کہیں کہ میں آج سے خوش رہنا سیکھنا چاہتا ہوں تو بتائیے میں کیا کروں کیا کیا اچھا موجود ہے ایک طرف سے بیٹھ کے لسٹ بنائیں اور دوسرے کاغذ پر یہ بیٹھ کے لسٹ بنائیں کہ میرے پاس کیا کیا شارٹ کم Herns ہیں کون کون سے ایریاز میں اللہ تعالی نے کہ میرے ساتھ کچھ زیادتی کیا اور مجھے نہیں دیا ہوا اور کون کون سے ایریاز میں میرے پاس ہے یہ ایکسرسائز میں نے جب بھی کر کے دیکھی تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ دوسرے کاغذ پر لکھنے کے لیے کہ مجھے اللہ نے کیا نہیں دیا ہوا تو مجھے تو کبھی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے کیا نہیں دیا ہو اچھا جو چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں ان کو آپ ایک طرف سے شروع کریں جیسے آپ مجھے اب نظر آ رہی ہیں نا مجھے یاد ہے کہ کل ایک آپ سے چھوٹی عمر کی ایک پیشنٹ میرے پاس آئی تو انہوں نے بچے سے بالوں پر وہ لیا ہجاب پہنا ہوتا ہے نا تو وہ ایسے پہنا ہوا تھا اور she was a very pretty girl بہت ما شاءاللہ اس کے چیرے پر نورانی ہے تو بہت پیاری بچی تھی وہ اس کی وہ لوگیں بیس بائیس سال تو میں دیکھا تو ایک دم انہیں strike کیا کہ یہ ما شاءاللہ بہت ہی خوبصورت پیاری بچی ہے تھوڑی تیر بعد جب میں نے اس کی ہسٹری لی تو مجھے پتہ لگا کہ یہ جو اس نے کپڑا باندھا ہوا ہے وہ اس لیے باندھا ہوا ہے کہ بچپن سے اس کے سر پر بال ہی نہیں تھے یعنی وہ congenitally bald تھی اب ہم میں سے کتنے لوگوں نے یہ سوچا ہے کیا اللہ کا کتنا شکر ہے کہ میرے سر پر بال ہیں اسی طرح مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک پیشنٹ میرے پاس آیا تو وہ اس کے آنکھیں بنتیں تو میں نے کہا ان کو کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں ان کی آنکھوں کو کچھ ہوا ہے جب انہیں دیکھنا ہوتا ہے تو یہ ایسے کرتے ہیں تو آنکھیں کھول لیتے ہیں یہ چھوڑتے ہیں تو وہ drop ہو جاتے ہیں یعنی ان کے جو eyelid تھے وہ paralyzed تھے تو آپ میں سے میں نے اور آپ میں سے کتنے لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ میں اپنی مرضی سے آنکھیں کھول لیتا ہوں آنکھیں بنت کر لیتا ہوں تو اپنے یہاں کے بالوں سے لے کر پیر کے ٹوز تک ہم اوپر سے نیچے تک دیکھتے جائیں اپنے آپ کو تو اتنی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ ایک ایک نعمت کروڑوں روپے سے بڑھ کر ہے کوئی مجھے یہ کہے کہ آپ کو اتنے کروڑ دے دیتے ہیں اپنی دونوں آنکھیں ہمیں دے دیجئے تو یہ بڑا آسان جواب ہوگا کہ کروڑ چاہیے ہوں گے یا آنکھیں چاہیے ہوں گے تو ہم سب جو ہیں جو آدمی خوش رہنا چاہتا ہے وہ ایک اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لسٹ میں لکھ کے یہ کہے کہ یار اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی گئے اتنا کچھ مجھے دیا ہوا ہے ان نعمتوں کو سوچنا ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا اس کے اوپر ایک گریٹیچوڈ کا ایٹیچوڈ رکھنا یہ پہلی بنیاد ہے ہیپینس کی جو شخص ہیپی ہونا چاہتا ہے خوشی کی قیفیت میں رہنا چاہتا ہے وہ خوشی اور گریٹیچوڈ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں جس بندے کے زندگی کے اندر شکر نہیں ہے اور جو کچھ اس کو عطا کیا گیا ہے اس کے بارے میں وہ ہمیشہ گریٹفل نہیں رہتا اس شخص کو خوش کرنا بہت مشکل ہے اچھا اب آپ بھور کیجئے آدمی یہ سوچتا ہے ابھی آپ دیکھئے کہ آپ کا بچہ ہے کہ وہ آپ سوچتا کیسے ہوگی یہ خوش ہوگی اچھا یہ فلاں میرا جو عزیز ہے یہ کیسے خوش ہوگی تو ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہی آتا ہے کہ اس کو جوب اچھی مل جائے گی تو یہ خوش ہوگا یہ پڑائی میں اس کے نمبر زیادہ اچھے آئیں گے ایک بنیادی چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم صحت مند ہیں اس لیے میں اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ گریٹی چوٹ کو ہمیشہ ہمارے صحت مند ہونے سے پہلے نمبر پر مشروط کریں آپ امیجن کریں کہ ایک شخص کا پرائز بانڈ نکل جائے اور اس کا پرائز بانڈ ہو سات کروڑ کا پرائز بانڈ نکلاؤ ابھی اور اسی وقت اس کو ایک لیٹر بھی ملے کہ آپ کا جو ہم نے ٹیسٹ کرایا تھا اس کے مطابق آپ کے پینکریاز کے اندر کینسر ہے تو اب مجھے بتائیے اس کے خوشی کا کیا لیبل ہوگا تو اس لیے جو شخص بھی کوئی ریسی پی پوچھنا چاہتا ہے خوش ہونے کی سب سے پہلے ریسی پی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالی نے ہمیں جسمانی طور پر دیا ہے ہم اس سارے پر اللہ تعالی کے شکر گزار اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا شکر ہے میں سانس لے رہا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ میں کھا رہا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ میرا یعنی جو ہماری ہوائجے ضروری ہیں اس کا اخراج سکون سے ہو جاتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں میں یہ سن سکتا ہوں تو یہ جو گریٹی چوڑ کی کیفیت ہے نا یہ بنیادی طور پر اندر کی کیفیت کو بہت ہی ایک ایک ہیپی اور خوش گوار کر دیتی ہے ایک بات اس پر کوئی دوست اور کومنٹ کرنا چاہے تو پھر میں اگلی بات بتاتا ہوں ابھی تک میں نے یہ بتایا ہے ابھی تک میں نے یہ ارز کیا ہے کہ شکر گزاری کے بغیر خوش رہنا ناممکن ہے جو کچھ ہمارے پاس نہیں ہے اس کے بارے میں گرمبل کرنا جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے اس کے بارے میں شکایتیں کرنا یہ سب سے آسان طریقہ ہے نا خوش ہونے کا اور خوش ہونے کی سب سے امپورٹنٹی یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے جس طریقے سے سہر عرفان نے انہوں نے لکھا ہے کہ how to be happy if everything around you is negative who دیکھئے بات یہ ہے کہ جو خوشی ہے نا یہ آپ کا اپنا جوہر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ external environment اس کو influence کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں اگر آپ کا external environment بہت positive ہوگا تو اس کے اندر آپ بہت اچھے طریقے سے flourish کر سکیں گے لیکن happiness basically آپ کا اپنا internal جوہر ہے جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک ہیرہ ہے نا ہیرہ ہیرے کے اندر ہیرہ پنا اس کا اپنا ایک جوہر ہے آپ اس کو جس کے اندر ارد گرد ہزاروں چمکدار روشنیوں والے موتی ہیرے پڑے ہوں گے تو ہیرہ پڑا اچھا اندر آئے گا وہ ہی ہیرہ اگر کسی نالی میں چلا جائے تو ایک گندہ سا ہوگا اس کے اوپر عجیب سا لگے گا لیکن آپ پلیز یاد رکھئے کہ ہیرہ ہیرہ ہی رہے گا چاہے وہ نالی کے اندر ہے چاہے وہ ایک جوہری کی دکان پر پڑا ہوگا یا کہیں انگوٹھی کے اندر جڑا ہوگا ہے صرف تھوڑا سا نکال کے آپ اس کو دھولے تو وہ ہیرہ ہی بن جائے گا تو میں اس بات سے تو بالکل انکار نہیں کر رہا کہ آپ کی گرد اگر نیگیٹیوٹی ہو تو آبیسلی آپ کے اندر انہیپینس آ جاتی ہے لیکن اگر انسان نے اپنی ایگو کی تربیت کی ہو اور انسان اپنا پرپس آف لائف سمجھتا ہو اور اپنے اندر سے خوشی کو جنریٹ کرنے کا فن سیکھتا ہو تو آپ یہ دیکھئے گا کہ ان حالات کے اندر بھی ایک بڑی ریسنٹلی ایک کتاب میں نے پڑھی جس کا عنوان تھا کہ من ان سرچ آف ان سرچ آف پرپس تو اس کتاب جی اس میں انہوں نے جو ڈیٹینشن کیمپس تھے نا ان کیمپس کے اندر رہنے والے لوگوں کے اوپر سیکالوجس نے ریسرچ کر کے کہا کہ وہاں جس میں سب کے کپڑے اتار دیتے تھے اور سب کو بھوک اور پیاس میں رکھتے تھے وہاں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ بات لرن کر لی تھی کہ اتنے ہوسٹائل انوائرمنٹ میں بھی کیسے اندر سے ہیپی رہنا ہے تو یہ کام مشکل شرور ہے لیکن بنیادی طور پر جب ہم اپنی ہر وقت اپنے ایگو کے غلام رہتے ہیں تو اس وقت ہمیں لوگوں کی یہ کہ دیا فلانے مجھے یہ تانہ دے دیا فلانے مجھے یہ کہا اس نے یہ کیوں کہا اس نے یہ کیوں کہا اس سے میں نے جب اس کے ساتھ اچھا کیا اس نے مجھ سے اچھا نہیں کیا اس کو ہم سب نیگٹیو انوائرمنٹ کہہ رہے ہیں اس کو ہم یہ کہتے ہیں نیگٹیو انوائرمنٹ ہے یعنی لوگ جو ہیں وہ میری توقعات پر پورے نہیں اترتے میرا مطلب ہے کہ ہم کوئی مازاللہ مازالالالمیاں تھوڑی ہیں کہ سب کو ہماری طبقات پر پورا اترنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے کہنے سے آپ کو کیوں فرق پڑ رہا ہے تو ہمارے نزدیک میں نے تجربہ کر کے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو فیملی کانسلنگ اور اس طرح کی باتوں کے لیے آتے ہیں ان کے نزدیک نیگٹیو انوائرمنٹ کا مطلب یہی ہے کہ اس نے یہ کیوں کہا جب میں نے اس کو یہ کہا تھا تو اس نے آگے سے یہ کیوں کہا تو یہ سمپل ہماری اپنی ویکنس ہے اگر ہم اندر سے سٹرانگ ہو جائیں اور ہم لوگوں کو ان کے لوگوں کی باتوں پر ایموشنل ہونے کی بجائے اس کا راشنیل سمجھنے کی کوشش کریں ہم لفظوں کو نہ پکڑیں فرض کریں ابھی بیٹھے بیٹھے مجھے کہے جعوید اطبال میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا اور میں ایک دم نراز ہو جاؤں اور پریشان ہو جاؤں ایکچولی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ میری ٹانگیں توڑ دے گا اور اس نے کبھی زندگی میں کسی کی ٹانگیں توڑی بھی نہیں ہے اس کو ٹانگیں توڑنی آتی بھی نہیں ہے لیکن جب اس نے کہا ہے ٹانگیں توڑنا تو میں نے اس کا مطلب سمجھا کہ یہ میری ٹانگیں توڑ دے گا اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرے نزدیک نیگٹیو امپورٹ انوارمنٹ ہے لیکن ایکچولی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں کسی وجہ سے آپ سے نراز ہوں مگر اس کو کہنا نہیں آرہا اس لیے اس نے کہا ہے کہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا اس طرح جو لوگ گالیاں بکتے ہیں فوہش گالیاں بکتے ہیں لوگوں کی یعنی جو زنانہ رشتہ داروں کو انوال کر کے جو گالیاں بکتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے ان کا وہی مطلب ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر لوگ قتل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں تو اس لئے جو ہماری بہن نے یہ پوچھا نیا کہ اردگیز نیگٹیو انوائرمنٹ ہے اب تھوڑی دیر کے لیے اس نیگٹیو انوائرمنٹ کا انیلیسز کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ صرف یہ ہے کہ آپ کی توقعات لوگوں سے بہت زیادہ تھی وہ پوری نہیں ہوئی تو برادی طور پر آپ کو اپنی توقعات کے لیبل کو کم کرنے کی ضرورت تھی دوسری بات یہ کہ کچھ لوگوں کو باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اور ان کے پاس vocabulary کی بڑی کمی تھی وہ یہ کہنے کی بجائے کہ میں بہت دکھی ہوں انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کی ٹانگیں توڑ دوں گا اور میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تو ایکچولی گھروں کی تمام لڑائیوں کے پیچھے یہ بنیادی ایشو ہوتا ہے تو آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو جس انوائرمنٹ کو آپ نیگٹیو انوائرمنٹ سمجھ رہے ہیں نا وہ ایکچولی نیگٹیو انوائرمنٹ نہیں ہوگا وہ انوائرمنٹ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہمیں اس کو سمجھنا ہے جو ہم سمجھنے لگ جائیں گے تو اچانک آپ کے اندر سے وہ خوشی پھوٹنا شروع ہو جائے گی تہمینہ شاہد ملک نے کہا ہے نا اس کا بھی یہ ہی ہے ہر situation کے اندر ہمیں ایک چیز ہوتی ہے وہی feel first and we think later جب بھی کوئی unusual environment ہوتا ہے نا unusual environment کوئی بھی ہوتا ہے تو ہم یہ feel first and think later میں یہ نہیں کہا کہ feel نہ کریں لیکن آپ اس کو reverse کرتے ہیں you feel later and think first تو جب بھی آپ کے ارد ارد کوئی unusual circumstances develop ہوں جس میں آپ کو لگے کہ آپ unhappy ہو سکتے ہیں تو آپ پہلے کہیں کہ میں طرح سوچ لوں کہ یہ ہے کیا اور اس کے بعد اس کو feel کرنا شروع کریں just اس order کو reverse کرنے سے آپ دیکھے گا کہ آپ کے اندر حلچل مچے گی نہیں آپ کے اندر غصہ آئے گا نہیں بلکہ آپ چیزوں کو سمجھ کے اس کے problem solving mode میں چلے جائیں گے instead of being victim of that problem شکر کیا کہہ رہی ہے جی وہ مجھ سے بات کرتنا چاہتی ہیں کیا یہ ممکن ہے جی آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں اس کے بعد یہ اگلا ایک سوال آ گیا ہے اکیلا کا اکیلا اقتدار ہماری بڑی رگلے لسنے رہے ہیں اس میں نا یہ جو اکیلا ہے نا ان کو میں ایک بات صرف ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ہم لوگوں سے اپنی توقعات دیکھیں نا میری وائیف ہے تو مجھے ان سے توقعات تو ہوں گی نا میرے بچے ہیں تو میرے ان سے توقعات تو ہوں گے اچھا وہ ایک individual ہیں ہو سکتا ہے وہ میری توقعات پر پورے نہ اترے ہمارا problem یہ ہوتا ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم لوگوں کے ساتھ توقعات کو کم رکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کرتے جو اصل آرٹ سیکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ تعلقات خراب کیے بغیر ہم اپنی ان سے expectations کو کم کریں یعنی آپ اگر آپ میرے ساتھ کچھ اچھا سلوک کرتی ہیں تو یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہے اگر آپ میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کرتی جس کی مجھے توقع تھی تو آپ پابند نہیں تھی اس بات کی کہ وہ مجھے کرتی ہو مجھے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے آجا اور پھر میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا تھا اس نے میرے ساتھ اچھا کیوں نہیں کیا تھا آپ نے جو اس کے ساتھ اچھا کیا تھا وہ اس لیے اچھا کیا تھا کہ آپ خود اچھے ہیں اور آپ کے پاس کوئی اور choice نہیں تھی جیسے نا دیوانوں کیسی نہ بات کرے تو اور کرے دیوانا کیا خوشبو اگر پھول میں سے خوشبوری نکلے گی تو اور کیا نکلے تو آپ نے اگر اچھا کیا ہے تو آپ اچھے تھے اس لیے آپ نے اچھائی کیا وہ آپ نے کاروبار نہیں کیا تھا اس کے ساتھ کہ میں نے آپ کے ساتھ اچھائی کیا ہے تو اب آپ میرے ساتھ اچھائی کریں تو میں نے کاروبار میں پیسے ڈالے تھے تو مجھے منافع اس کا ملے آپ کا اچھا کرنا آپ کی اپنی اچھائی تھی دوسرا آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر سکا ہم نے اس سے ضرورت سے زیادہ توقعات بڑھائی ہوئی تھی یہ بھی ہماری غلطی تھی ہمیں ہمیں اپنے پیروں پر خود کھڑے ہونا چاہیے تھا اچھا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ بعض ایک ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص نے ایک جگہ پر آپ کو ڈسپوائنٹ کیا تو اس کی زندگی کا ایک فیسٹ ہے نا جس سے ڈسپوائنٹ کیا تو آپ محتاط رہیے آئندہ اس فیسٹ کو ٹیچ نہ کیجئے مگر اس شخص کی تو اور بہت سی فیسٹ سا رہے ہیں آپ نے اس کے ساتھ تیس سال کچھ ساتھ دوستی ہے اس کی تیس سال کا تعلق ہے تو آپ اس ایک واقعے کی وجہ سے جو باقی اور تیس سال کی انویسٹمنٹ ہی ہو جائے کر دیں گے تو اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے اس آئندہ فیصلہ کے فرص کے کسی نے آپ کو پیسے میں سسلے میں دھوکہ دیا ہے تو آپ یہ تیہ کر لیجئے کہ آئندہ اس کے ساتھ پیسے کی کوئی ڈیل نہیں کرنی کیونکہ مجھے پتہ لگیا ہے کہ پیسے کے معاملے میں یہ توقع پورا نہیں اترتا لیکن پتہ نہیں اور کتنی چالیس سال سے کتنی اس کے ساتھ انویسٹمنٹ ہم نے کی ہوئی تھی تعلقات کی محبت کی رشتوں کی دوستے وہ کیوں ضائع کرتے ہیں آپ لہٰذا جب میں نے یہ کہا کہ اپنی ایکسپیکٹیشن کی لیول کلو رکھئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلقات خراب کیے بغیر ایکسپیکٹیشن کی لیول کلو جی خران اگر کی بات یہ ہے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا گھر ہے نا تو اس میں وہ بڑا ساف ستھرا آپ کا living room ہوگا لیکن آپ دو دن اس میں جھاڑوں نہیں دیں گے نا تو اس میں چاہے سارے دروازے بند ہو میں پتہ نہیں کہاں سے مٹی آ جائے گی جو ہماری بہنیں ہیں وہ سب جانتی ہیں اس بات کو کہ پتہ نہیں کہاں سے مٹی آ جائے گی اور تھوڑا ہر جھر تقعہ پر مٹی پڑی ہوگی تو آپ کو روزانہ اس کو ساف کرنا پڑے گا اب روزانہ ساف کریں گے تو وہ ساف رہے گا اسی طرح آپ کبھی بہت زبردست قسم کا کوئی باغ لگائیے اور آپ ہفتہ اس کے اندر وہ رمبہ نہ پھیر یہ آپ اس کی وہ نہ کیجئے تو اس کے اندر جڑی پوٹیاں نکل آئیں گی اور آپ دیکھئے گا کہ آپ کہیں سے سامپوں کے بچے لاکے ماں نہیں چھوڑیں گے بچوں کے بچے لاکے ماں ان کو پرورشنک کریں گے مگر خود وہ خود سامپ اور بچوں بن جائیں گے تو اسی طریقے سے جو ہمارا انر میلیو ہے اس پر کنٹینوس محنت کرنی پڑتی ہے کنٹینوس محنت کرنی پڑتی ہے یہ کبھی بھی ایک سسٹینڈ لیول پر نہیں رہتا آپ کو مسلسل انر انٹرنل موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے دیکھیں یہ بات تو بڑی آسانی سے میں نے کہہ دی اس کے لیے پریکٹیکلی کریں کیا اور جو میں کرتا ہوں وہ آپ ستھ شیئر کرتا ہوں ہمیں روزانہ کچھ ٹائم سیلف ریفلیکشن کے لیے نکالنا چاہیے روزانہ اور اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جس وقت صبح آپ اٹھے نہ بھی رات کو آپ سوئیں گے صبح آپ جس وقت اٹھیں گے تو آپ نے اٹھ کے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے یہ آج بھی میں نے یہ سوال پوچھا تھا اور جو گزشتہ کل بھی میں نے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا سوال یہ تھا کہ آج رات کو پوری دنیا میں میری طرح اور بہت سے لوگ سوئے تھے اس میں سے کم اس کم دس لاکھ بندہ آج صبح نہیں اٹھا وہ اس دنیا میں نہیں ہیں دس لاکھ تقریباً ایوریج اتنے لوگ ایک دنیا میں فوت جاتے ہیں میں ان میں سے نہیں ہوں جو رات کو سویا تھا اور صبح نہیں اٹھا میں ان میں سے ہوں جو کہ زندہ ہوں تو آخر آج کا دن جو مجھے ملا ہے اس میں میرا پرپس کیا ہے آج سارا دن میری زندگی کا مقصد کیا ہے آج آج مجھے کیوں ایک دن اور دیا گیا ہے آپ نے ایک مزدور رکھا تھا اگلے دن پھر اس مزدور کو بلا لیا آپ نے اس کو تنخواہ دینی ہے تو کس لیے رکھا ہے آپ نے ایک دن کو کام دیں گے نا اس کو تو مجھے میں بھی اللہ کا مزدور ہوں تو آج مجھے اللہ نے زندہ رکھا ہے تو مجھے کس لیے رکھا ہے تو صبح اٹھ کے ہر روز جب آپ کی آنکھ پلے تو شکر الحمدللہ اور اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ بھئی آج کا دن مجھے ملا ہے آج کا دن میں نے کیا کام کرنا ہے میرا پرپس آف لائف کیا ہے میری زندہ رہنے کا جواز کیا ہے میرا آج کے دن کے ہونے کا پرپس کیا ہے اور جب آپ رات کو سونے لگیں تو پانچ منٹ نکال کے دیکھ لیں کہ صبح جو میں نے سوچا تھا میری زندگی کا یہ پرپس تھا تو کیا میری زندگی کا وہ پرپس آج کے دن کا میں نے پورا کیا بھی ہے کہ نہیں کیا جو مجھے آج مزدوری ملی ہے سالہ دن زندہ رہنے کی مزدوری ملی ہے کیا میں نے وہ مزدوری کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا تو یہ سیلف ریفلیکشن کی ایک بڑی سمپل سی ٹیکنیک ہے اور یہ کوئی کسی قسم کی اس میں سپیرچوالیٹی نہیں ہے کوئی اس میں کوئی کرامت نہیں ہے کوئی تلسماتی کام نہیں ہے آپ نے بس تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچنا ہے ابھی ابھی دکھی ابھی پروگرام ختم ہوگا پھر آپ سوئیں گے اور سونے سے پہلے ایک دیکھیں سارا دن اس دوران کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کا تھوڑا سا اپنی اس کو سیلف ریفلیکشن کا مطلب شیشے میں اپنے آپ کو دیکھنا تو اب تھوڑی سی اس ایکسرسائز سے سارے دن کی جو غلازت ہوگی نا وہ اتر جائیں آپ کو لگے گا یار یہ اس بات پر میں نے ایسے نا فضول ہی اپنی بی بی کے ساتھ پساد کیا اس بات پر میں نے اپنے بچے کو ایسے خام خیار یار ڈاڑ دیا اور اس بات میں دفتر میں میں چوب بھی رہ سکتا تھا لیکن چونکہ وہ بچارہ غریب پین تھا تو میں نے اس کے اوپر شاورٹ کرنا شروع کر دیا تو شام کو آپ شیشے کے اندر اپنی شکل دیکھیں گے نا تو پھر آپ اگلے دن جب اٹھیں گے آپ دیکھیں گا کہ آپ کا وعدہ بڑا پکا ہوگا آپ کہیں گے یار کل والا میں نے احتیاط کرنی ہم پوری دنیا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں پوری دنیا ابھی ٹاک شو لگا کے دیکھ لیجئے سوری سیاست کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کرونا کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں سٹاک ایکسینج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جوید اقبال غریب اپنے بارے میں نہیں جاننا چاہتا کہ خود کیا ہے تو لہٰذا یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ میں سسٹینڈ اچھا کیسے رہوں سسٹینڈ ہیپینس کی کنڈیشن صرف مسئلہ ہیپینس کا نہیں ہے مسئلہ یہ کہ سسٹینڈ موٹیویٹڈ کیسے رہوں سسٹینڈ آنسٹ کیسے رہوں سسٹینڈ ٹوٹھ فل کیسے رہوں تو ان ساروں کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں سیلف ریفلیکٹیو ایکسرسائزز کروں اور اس کے لیے پانچ منٹ صبح نکال لیں اور پانچ منٹ شام تک اس سلسلے میں میں ضرور ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ اللہ کے ذکر کے اندر اتمنان ہے تو یہ قرآن کی آیت ہے لیکن یہاں نا میں تھوڑی سی ایک بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو بنیادی طور پر ڈیمانڈ کیا گیا ہے نا ایزا ذکر وہ سیمپل چانٹنگ آف منتراز نہیں ہے یعنی جس سے ذکر دل میں سکون اور رام آتا ہے وہ سیمپل ریسائٹیشن آف مرکت منترہ نہیں ہے یہ سب کچھ کہنے کا ایک ایک لفظ کا ثواب ملتا ہے جو کہ حادیث سے ثابت ہے لیکن جو دلوں کے سکون کے لیے اس میں تین ریکوائرمنٹ بڑی ضروری ہیں جس ذکر سے دل کو اتمنان ملتا ہے اس کے لیے تین ریکوائرمنٹ بڑی ضروری ہیں اس کو جو ہیومن سائیکالوجی کے ورکرز ہیں انہوں نے ہمیں تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ کے اسوا سے پتا چلی لیکن بعد کے سائنٹیفکس جو سوشل سائنٹسٹ ہیں انہوں نے اس کو لاؤ آف افرمیشن کے طور پر بھی ڈسکرائب کیا ہے جس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو الفاظ ہم بول رہے ہوں ہمیں ان الفاظ کی کلیر اویرنس ہو جس وقت وہ الفاظ بول رہے ہیں جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے جب ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر تو ہمیں پتا ہو اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا بڑا اس کی کبریائی اس ساری کے سارے کی اویرنس ہو نمبر دو جس وقت ہم یہ کر رہے ہوں تو اس وقت ہمارے اندر کلیر ویجولائزیشن ہو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو میرے ذہن میں بڑے کا کیا کانسپٹ ہے کہ زمین بڑی ہے چاند بڑا ہے سورج بڑا ہے مریخ بڑا ہے مشتری بڑا ہے اور یہ کہکشاں بڑی ہے اللہ اللہ ہم سب سے بڑا ہے پتہ نہیں کتنا بڑا ہے کائنات کتنی ہے دوسری بات یعنی ویجولائزیشن ہو اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ایموشنز اس کے ساتھ کہ اللہ اتنا بڑا ہے میں کتنا چھوٹا ہوں میری کیا حیثیت ہے جب یہ تینوں کیفیت مل کے ہم کہیں گے اللہ اکبر تو یہ وہ ذکر ہے جو کہ دل کے دلوں کو اتمنان دے گا تو ہمیں تو یہ بات سمجھنا ہے اس طرح ہم کہیں استغفراللہ یا اللہ مجھے تو ماف کر دے تو استغفراللہ کے لفظ کا پتہ ہو اس کی کلیر ویجولائزیشن ہو سارے اپنے گناہ سارے اپنی غلطیاں سارے اپنے پاپ سارے ذہن میں آ رہے ہیں اور سارا اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا اس کا ماف کر دینا اور اس کی طاقت وہ ذہن میں آ رہی ہو اور ساتھ اس کی کلیر ایموشنز ہو کہ مجھے کیسا لگ رہا ہے کہ جب میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے ماف کر میں گناہگار گئے یہ تینوں چیزیں کٹھی ہوں گی تو پھر اللہ بذکر اللہ تطمہ ان القلوب ہم سارا دن ہم باتیں کرتے رہتے ہیں مگر ہمارے دلوں میں کیوں نہیں آتا اللہ پاک کہتے ہیں ان السلات تنہا ان الفاشائی والمنکر والبغ نماز آپ کو برائی سے فوش چیزوں سے روکتی ہے ہمیں نہیں روکتی وہ اس لیے نہیں روکتی کہ یہ تین انگریوینٹس ہیں یہ اس کے اندر نہیں ہوتے تو آپ کی بات بلکل درست ہے اللہ کے ذکر سے دلوں میں سکون آتا ہے بشرتے کے پرابر ورڈز کلیر ویجیولائزیشن اور پیور سینٹیمنٹس یہ تینوں اس کے اندر موجود ہیں سپرٹیس تھا علی کے سوال سے ہمیں کتنا کچھ تینکیو علی کہ آپ کی وجہ سے ہمیں کتنا کچھ سننے کو مل گیا آپ کتنی ساری ایکسپیویشن ہو گئی کل سوچنا یہی پڑے گا کہ پوزیٹیوٹی ہوتی کیا ہے یہ تو بات بلکل صحیح ہے کہ پوزیٹیوٹی جو ہے وہ اس کا مطلب کیا ہے پوزیٹیوٹی کا تو یہ سوچنا پڑے گا پوزیٹیوٹی بنیادی طور پر میرے نزدیک یہ ہے کہ ہماری ایک سائکولوجیکل ہماری اور آپ کی ایک سائکولوجیکل ورڈ ہے اور میری اور آپ کی ایک ایموشنل ورڈ ہے اس دنیا کو as a reality میں جو دیکھ رہا ہوں وہ جس اینک سے دیکھ رہا ہوں جس لینس سے دیکھ رہا ہوں وہ میری سائکولوجی ہے اور وہ میری ایموشنل جو میرا ایموشنل بیک گراؤنڈ ہے اسی لیے ایک ہی سیچویشن میں ایک آدمی پینک ہو رہا ہوتا ہے اور ایک آدمی کمفوٹیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک پینک ہوتا ہے کمفوٹیبل ہوتا ہے کیونکہ دونوں کی سائکولوجی ڈیفرنٹ ہوتی ہے سیچویشن کو دیکھتے ہیں اور وہ ایکچول سیچویشن سے مختلف ہوتی ہے تو جو ہماری تھوٹ پیدا ہوتی ہے وہ نیگٹیف تھوٹ اگر ہم اپنی سائکولوجیکل بیک گراؤنڈ کو اور اپنے ایموشنل بیک گراؤنڈ کو ہٹا کر حقیقت کو حقیقت کے طور پر دیکھیں تو اس سلسلے میں جو ہمارے اندر تھوٹ پروسس پیدا ہوتا ہے وہ پوزیٹیف تھوٹ پروسس پیدا ہوتا ہے جو بھی پیش آنے والا واقعہ ہے اس کو ایموشنل یا سائکولوجیکل لینز کے ساتھ نہ دیکھیں بلکہ اس کو ان ریالٹی جو ایکچول ہے وہ دیکھیں تو جو ہی ہم ان ایکچول چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری تھوٹ پروسس آٹومیٹیکلی پوزیٹیف ہوتی شروع جائے آپ سے وہ پوشی رہے ہیں واقعی یہ ہی بتا دیئے آپ نے لیکن دیکھیں نا بات یہ نا کہ کیا یہ ممکن ہے فرض کریں کسی کے والد ایک ٹریجک ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئے تھے ٹریجک ایکسیڈنٹ کے ساتھ فوت ہوئے تھے آنکھوں کے سامنے گاڑی کا حادثہ ہوا جس میں وہ کرش ہو گئے اور سامنے ان کے آزاہ اڑتے ہوئے نظر آئے تو ہم کہیں کہ چونکہ ہم نے کہا ہے کہ ہم نے پوزیٹیف رہنا ہے تو اس کو میوری کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا لہذا یہ اس کا جواب یہ ہے کہ بنیادی طور پر جتنی ہوریبل میموریز ہیں جتنی ٹف میموریز ہیں وہ ہماری پارٹ آف میموری تو ضرور ہوں گی اور وہ موجود ہیں اور ان سے استفادہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن ہم نے ان میموریز کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈنٹیفائی نہیں کرنا بنیادی طور پر دکھ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو اس چیز سے ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں جو ہم نہیں ہیں لہذا جس وقت کسی کو بچپن میں دکھ ہوا ہے تو وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے میں دکھی ہوں وہ اپنے آپ کو اس دکھ کے ساتھ ایڈنٹیفائی کر لیتا ہے لہذا وہ ساری زندگی کے لیے دکھی ہو جاتا ہے جب وہ یہ کہے گا میرے اوپر دکھ کا ایک لمحہ آیا تھا تو اس نے اس دکھ کو ایکگنائز کیا ہے اس کی سیورٹی کو دیکھا ہے اس کی انٹینسٹی کو دیکھا ہے لیکن اس نے یہ نہیں کہا میں دکھی ہوں اس نے کہا ہے میں جاوید اقبال ہوں لیکن میرے اوپر ایک دکھ کا لمحہ آیا تھا یہ جو پیراڈائم شفٹ ہے یہ ریکوائیڈ ہے دیکھیں ہم کبھی بھی اپنے ماضی کو اپنی یادوں سے مہب نہیں کر سکتے جس چیز کو بلکہ ہم زور لگا کے کہیں گے کہ اس کو مہب کریں وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی ایک بڑا عجیب سا لطیفہ ہے آپ اس پہ ہنسیں گے بھی مگر اس سے وہ میسیج بھی کنوے ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے کہا کہ مجھے نہ میری دعا نہیں قبول ہوتی تو مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں میری دعا قبول ہوتی تو ہو جائیں تو وہ جو صاحب تھے انہوں نے اس کو مزاق میں کہا کہ تم جب دعا مانگو گے تو ایک بات کا صرف خیال رکھنا صرف ایک بات کا خیال رکھنا تمہاری ہر دعا قبول ہوگی دعا مانگتے وقت تمہارے دماغ میں بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے بس جس وقت دعا مانگنے لگو تمہارے ذہن میں بندر کا خیال نہ آئے تو وہ پندرہ دن کے پاس ہے اس نے کہا سر کیا مسئیبت ڈال دیا آپ نے زندگی میں کبھی بندر کا مجھے خیال نہیں آیا اب جب بھی زوا مانگتا مجھے بندر کا خیال آ جاتا ہے تو جس چیز کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو بھول جاؤ اس کو بھول جاؤ اس کو بھول جاؤ تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ تم نے اس بات کو بھول جانا ہے کہ فلان شخص نے تمہیں تھپڑ مارا تھا تو اس میں بھول وہ سب نکل جاتا ہے دماغ میں تھپڑ رہ جاتا ہے اور وہ اتنا زیادہ ری انفورس ہونا شروع ہو جاتا ہے لہٰذا یہ جو بعض دفعہ بہت موٹیویشن کے دوران لو کہتے ہیں مازی سے بھول جائے یہ ممکن نہیں ہے جو میں آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ لمحہ موجود میں رہے میں یہ کہہ رہا ہوں مازی کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈنٹی فائی جیسے کوئی شخص ہے نا آپ کہتے ہیں تم چور ہو تم چور ہو یہ ہم نے اس کو ایڈنٹی فائی کر دی نا چور سے اس کو اس کی بجائے اگر یہ کہا جائے تم سے چوری ہو گئی یہ دونوں ٹوٹلی ڈیفرنٹ پیراڈائمز ہیں آپ کے بارے میں میں نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط ہیں لیکن آپ نے ایک غلط کام کیا ہے لہذا جو آپ نے غلط کام کیا ہے مجھ کو اڈریس کرتے ہیں لہذا میں میں بہت دکھی رہا ہوں یعنی میرے اوپر بہت سا دکھ اترا تھا میں اس دکھ کو ایڈنٹی فائی کرتا ہوں لیکن میں دکھی نہیں ہوں یہ بات تو لہذا ماضی کو چھوڑنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم یہ نہ زبرستی کہیں میں ماضی کو بھول گیا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ کبھی بھی نہیں بھول سکتے لیکن ماضی کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈنٹی فائی شاہینہ اس سے زیادہ اچھا جواب شاید آپ کو زندگی میں کبھی نہیں ملا ہوگا اس کے بعد تہمینہ کہہ رہی ہیں شکر الحمدللہ فرحوی نعمت آف اللہ پاک بالکل ٹھیک ہے پھر یہ امیزن اس کے بعد یہ اگلا سوار آ رہا ہو گیا سائمہ کا ایڈنٹی 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 آگے شاہینہ اندار کے رہی ہیں جی great discussion with great personalities اس میں کیا شک اس میں کیا شک ہے یہ بلکل صحیح ہے دیکھئے اس میں کیا شک ہے اللہ تعالی نے پیسے کو خیر کہا ہے اگر آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ اس کے ذریعے سے آپ کا جو امکانات ہیں وہ بڑھ جائیں گے اس کے ذریعے سے آپ خیرات زیادہ کر سکتے ہیں لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اپنے لئے آسانیاں خرید سکتے ہیں تو کوئی بندہ بھی ڈینائی نہیں کر رہا کہ پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو ان دو چیزوں کو بلکل ہمیں آپس میں مکس نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہا کہ آپ حق حلال سے محنت کریں اور محنت کر کے عربوں خربوں بن جائیں اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں نہ اخلاقی نہ معاشی نہ معاشرتی نہ شرعی نہ کوئی روحانی کوئی پرابلم نہیں ہے مگر یہ دو دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ غلط ملط نہیں ہونی چاہیے اگر آپ یہ سمجھیں گے دیکھئے میرے نزدیک یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اچھا ایک بات میں اس میں تھوڑی سی زمدن کہنا چاہتا تھا یہ جتنے ہمارے بہنوں بھائیوں نے اپنے وہ پیغامات دیئے نا جس میں ایک پورا پرنسپل بیان کیا تھا کہ خوشی کا یہ مطلب ہے تو یہ ہے یہ میں بھی یہ کرتا ہوں ہم سب یہ کرتے ہیں لیکن جب بھی ہم یہ بات کریں ہمیں تھوڑے دل سے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کیا یہ صرف سٹیٹمنٹ ہے یا یہ میرے مزاج کا حصہ ہے جو ہمارے برانے بزرگوں بابوں نے کہا ہے نا علمو بس کرینو یار آپ نے سنا ہو گئی ہے علمو بس کرینو یار اک کو الف ترے درکار تو میں جو بڑی حرانی ہوتی تھی کہ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے دوسرے کہہ رہے ہیں علم بالکل نہ حاصل کرو وہ اصل میں اس علم کی ممانعت ہے جو صرف پارٹ آف آور میمری ہے ہم سب کا بڑا پرابلم یہ ہے کہ بہت ساری اچھی باتیں پارٹ آف آور میمری ہیں لیکن ہمیں جس چیز سے فائدہ ہوگا وہ وہ ہے جو پارٹ آف مائی نوئنگ ہے جو صرف پارٹ آف مائی نوئنگ نہیں ہے وہ پارٹ آف مائی نوئنگ ہے پارٹ آف نوئنگ وہ ہوگی کہ جس جس کو میں اپنے سانس کے ساتھ محسوس کرتا ہوں جو میری جو میری اپنے نیورون کا حصہ ہے جو میری اپنی سائیکولوجیکل انڈرسینڈنگ کا حصہ ہے لہٰذا جب بھی ہم کوئی بڑی سٹیٹمنٹ یا بڑی بات کہتے ہیں ہمیں یہ جھاکنا چاہیے کیا یہ میری پارٹ آف نوئنگ ہے یا میرا پارٹ آف نوئنگ ہے اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم وہ والی بات کریں جو ہماری پارٹ آف نوئنگ ٹھیک ہے نا اچھا یہ سنبل نے کہا ہے کہ کی ٹو ہیپینس کی ٹو ہیپینس بہت ساری چابیاں ہیں اس کی پورا گچھا ہے چابیوں کا جس میں سب سے اہم ہے گریٹی چود جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر مطمئن ہونا اس کے بغیر ہے یہ تو بنیادی چابی ہے مین گیٹ کی چابی ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے جیسے آپ ہیں اگر آپ کا ناک چھوٹا ہے تو آپ اپنے چھوٹے ناک پر خوش ہیں اگر آپ کا لمبا ناک ہے تو آپ اپنے لمبے ناک پر خوش ہیں and you love yourself the way you are and you are grateful for what is given to you by اللہ سبحانہ وتعالی تو یہ شکر گزاری شکر گزاری اور جیسے آپ ہیں ابھی اسی وقت میں جیسا ہوں میں اپنے آپ سے پیار کرتا ہاں میرے اندر خرابیاں ہیں میں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا لیکن I love it تو یہ ہے بنیادی چابی happiness کی اور باقی تو بہت ساری چابی کی سن کے یاد آ رہی تھی وہ ایک اور میں کوشش کرتی کہ مجھے یاد آجے پڑے دانا مان کری تو متے آخ بوے میں پڑیا او جببار کا ہار صداوے آوے روڑ دوے پوٹ کڑیا کڑیا بالکل صحیح ہے تو یہ چابیاں ہیں میں ہے اس کے سلے میں اللہ روح کی دیتا ہے روح سکون محسوس کرتی ہے تو بالکل صحیح ہے لیکن میں عرض کرتا ہوں یا آپ نے یاسین صاحب بالکل صحیح بات کہی ہے لیکن میں جب بھی اس طرح کو فکرہ کہتا ہوں تو میں ان تمام لفظوں کے نیچے لکیر لگاتا ہوں حقیقی خوشی خلقِ خدا آسانیا روح تو میں یہ جاننا میں اپنے لئے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا مجھے واقعی پتا ہے حقیقی خوشی کیا ہوتی ہے کیا مجھے واقعی پتا ہے کہ روح کیا ہوتی ہے کیا مجھے واقعی پتا ہے کہ سکون کیا ہوتا ہے تو اس کا یہ اور ہمیں فائدہ تب ہی ہوگا ان تمام بڑی باتوں کا کہ ہمیں ان کی ان کی awareness ہو مکمل طور پر جس کو حق و یقین کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں میری روح کو سکون ہوگا تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ روح ہے کیا جب ہم کہیں سکون تو ہمیں پتا ہے کہ سکون ہے کیا جو جو ہماری understanding بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے یہ تمام صلاحیتیں ہمارے اندر پیدا ہوگی شروع جاتی ہے لیکن آپ بلکل صحیح بلکل صحیح کائی ایک 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 روم ویت کلر لائٹ ویت پیدا ویت جو پانچ بیسک نیڈ کنو بات بنیادی طور پر سب سے پہلے ابراہم مارسولو نے کی ایک مشہور ہیں ابراہم مارسولو نے اگر آپ نیڈ پہ جائیں گے تو انہوں نے ایک ٹرائنگل بنائی ہے جس کو کہتے ہیں حرارکی آف نیڈز کہ انسان کی جو ضرورتیں ہیں نا وہ نیچے سے لے کر اوپر تک آگے بڑھتی جاتی ہیں اور ان کے خیال کے اندر دنیا میں کوئی شخص بھی بغیر نیڈ کے کام نہیں کرتا جو بھی کام کر رہا ہوتا اس کے نیچے کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے تو کسی نے یہ پوچھا کہ جو بے غرض ہو کے کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا جی اس وقت اس کی ضرورت ہی ہوتی ہے کہ وہ بے غرض ہو جائے تو یہ اس کی پھر بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے تو ان میں سے سب سے نیچے جو ضرورت ہے وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی بنیادی طور پر کھانا پینا اور جو ہوائی جو ضروریہ ضروریہ کا پورا ہونا اور سیکس یہ نمبر پہلے پہلے پرڈیسٹر پر ہے دوسرے پرڈیسٹر پر ہے کہ آپ کا شیلٹر سیفٹی ٹھیک ہے اور تیسرے سیفٹر پر ہے ہے کہ آپ کی جو ہے سیلف اسٹین آپ کی ایک آپ کی عزت نفس آپ کی عزت چوتھے نمبر پہ آپ کی authority اور پانچ میں نمبر پہ self actualization self actualization کا مطلب یہ ہے کہ نیچے والی نیڈ میں لوگ اس لیے دیکھنا میں اس لیے job کرتا ہوں میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں کہ مجھے پیسے چاہیے مجھے گھر چاہیے مجھے یہ چاہیے اس کے بعد میں اس لیے کام کرتا ہوں کہ مجھے recognition چاہیے مجھے پیار چاہیے مجھے لوگوں کی طرف سے فیڈ بیک چاہیے پریز اجھے تیسے نمبر میں اس لئے کرتا ہوں مجھے عدہ چاہیے مجھے ڈگری چاہیے مجھے آثورٹی چاہیے لیکن جب بندہ ان تمام اگر وہ یہیں فسا رہے گا تو اس کے اندر ایک اور کیفیت پیدا ہوگی جو میں بات ختم کر کے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ جو کہ سب سے بڑا ڈیٹرنٹ ہے خوشی کا اگر وہ یہیں فسا رہے گا اس کو جلدی جلدی ان سٹیپس کو کرنے کے بعد آخری سٹیپ پر جانا ہوگا جو ہے سیلف ایکچولائزیشن نیڈز کا آخری سٹیپ ہے سیلف ایکچولائزیشن جس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم گوڈ بیکاوز آئی ایم گوڈ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آئی وانٹو ڈو ایٹ کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چوائیس ہی نہیں ہے جو ہماری یہ بہن یا بھائی جس نے یہ بات کی تھی پانچ نیڈز پوری ہو جائیں آپ کو یہ یاد رکھئے گا کہ سیلف ایکچولائزیشن پہلے پہلے کی جتنی نیڈز ہیں نا ان نیڈز کا تعلق بنیادی طور پر کنٹینمنٹ کنات میں آنے میں اس پر نہیں ہے کنٹینمنٹ کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق آپ کی ڈیزائر کے ساتھ ہے اور آپ یاد رکھئے گا کہ ڈیزائر is actually enemy of happiness یہ جو آپ نے پانچ ضرورتیں کہی ہے نا ان ضرورتوں کے بلکل ساتھ ڈیزائر لگی ہوئی ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے انسان سے لائن کراس کرنا کہ کب میری ضرورت ختم ہوئی ہے اور کب میری ڈیزائر شروع ہوئی ہے اور عموماً ہیومن نیچر یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ ان ضروریات کے چکروں میں پڑا رہے تو کچھ حرصے کے بعد یہ ضروریات سلپ ہو کر خواہشات کے کولم میں چلی جاتی ہیں اور جب جو خواہش ہوتی ہے اس کی definition یہ ہے کہ جو کبھی پوری نہ لہٰذا اگر آپ کی خواہش سو روپے کی ہوگی تو جب آپ 99 روپیز پر پہنچیں گے تو آپ کی خواہش ایک ہزار کی ہو جائے گی اور جب آپ 9990 ہے تو آپ کی خواہش ایک لاکھ کی ہو جائے گی اس لیے اس سلسلے میں ہمیں اپنے دماغ کو بالکل اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ ہمیں دھوکے میں رکھے اور ہمیں یہ کہے کہ میری ضروریات ہی پوری ہوں گی تو میں خوش ہوں گا خوش ہوں گا اس میں کوئی شکنی کے ضروریات پوری ہونی چاہیے اور آسانی کے ساتھ پوری ہونی چاہیے اور وافر پوری ہونی چاہیے اور آپ آسائش کے ساتھ زندگی گزارے ایسا ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے لیکن پلیز یہ ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جن کو میں ضروریات کہہ رہا ہوں یہ ضروریات ہی ہیں یا ہماری خواہشات ہیں اور بہت دفعہ خواہشات کے چکر میں ہم سائیڈ بے ٹریک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اوپر ایلیویٹ نہیں کر رہے ہوتے جو کہ سیلف ایکچولائزیشن ہی طرف لے کر جاتا ہے سب سے پہلی بات ہے نا ہمیلز آر گریڈی آلویز وانٹ مور تو بس یہ ہی میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہی تو وہ ہمارا ہمارے ہماری تربیت ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس چنگل سے نکل آئیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انسان گریڈی ہے تو اور وہ گریڈ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے لیکن گریڈ کی نویت کو چینج کرنا یہی اس ٹریننگ کا نام ہے اگر فرس کے انسان گریڈی ہو اور بڑی یہ دو ٹکے کی چیزوں کے اوپر ہی گریڈی ہو تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک لیمٹیڈ ٹائم یہاں دیا ہے اور جو لیمٹیڈ انرجیز دی ہیں ہم اسی کے اندر ضائع کرنا شروع کر دیں تو یہ پھر کوئی بہت زیادہ وائز نہیں ہوگا تو یہ جو ہماری ایک فطرت ہے نا گریڈی ہونا تو ہمیں اس کو اپنے فیور میں استعمال کرنا چاہیے یعنی ہم اپنی اس فطرت کو ان چیزوں کی گریڈ میں استعمال کریں جو کہ ہمیں بنیادی طور پر ورچوز میں اور ویلیو سسٹم میں اوپر لے کے جاتے ہیں گریڈیاں اور یہ تم دقاقا ہے کہ آخری بات کر کے پھر ہمیں اجازت لیں ٹائم کافی سارا ہو گیا ہے دیکھے ڈیتھ میں ہمارا بڑا کونسٹ ٹمک透ر ہوتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ وہ بات یہ ہے حسد اللہ لیے میں آپ نے سلامتے ہیں warwig understanding ہمارے مہاباپ کو پتا تھا کہ ہم نے دکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے یا کیا بننا ہے کسی کو پتا تھا کہ میں کس شہر میں رہوں گا کسی کو یہ پتا تھا کہ میری شاہدی کس کے ساتھ ہوگی کسی کو یہ پتا تھا میرے کتنے بچے ہوں گے کسی کو یہ پتا تھا میرے پاس کتنی دولت ہوگی کسی کو نہیں پتا تھا لیکن جس دن ہم پیدا ہوئے تھے نا اس دن ایک بات کا پکا پتا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے مر جانے ہیں یہ پکا پتا تھا تو actually death start death is not an incidence death is an ongoing process which starts from the moment جس دن ہم پیدا ہوئے ہوتے ہیں ہم جس دن پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر جب تک ہم مریں گے تو ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے یہ جو ٹائم ہے نا یہ ہمارے پاس available ہے اچھا اب جتنا جب اگر فرض کرے اس کا one percent گزر گیا تو اس کا مطلب ہے ہم one percent مر گئے جب تھوڑا سا اور گزر گیا تو two percent مر گئے تو basically اگر میں کہوں کہ میں اس وقت I am now اور اگر میں یہ کہوں کہ I am dying now تو یہ دونوں کے دونوں فکریں درست ہیں یہ دونوں کے دونوں فکریں درست ہیں تو actually death is the other side of the coin of life it's the other side of the coin اور جس اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم death کی طرف اب اب یہ پروگرام کتنے دیر ہوئی ہے ایک گھنٹہ ہوئے نا تو ہم میں اور آپ ایک گھنٹہ موت کے قریب ہو گئے ایک گھنٹہ موت کے قریب ہو گئے تو اچھا اب یہ وہ چیز ہے جو بالکل ناگزیر ہے تو ہم سب کو مرنا ہے اور مرنے کے لیے ہمارے اس کے لیے ہمارے پاس ایک limited time ہے جہاں یہ اس بات کو سوچ کر ایک دم depression ہوتی ہے وہاں اس بات کو سوچ کر انتہا درجے کی motivation ہوتی ہے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی motivation زندگی کی اور زندگی کو صحیح گزارنے کی اور positive گزارنے کی اور in totality گزارنے کی اور بھرپور طریقے کے سار اور full of energy گزارنے کی سب سے بڑی motivation یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے مر جانے ہیں یہ سب سے بڑی motivation ہے لہٰذا death کو نہ بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو بالکل دل کی بات بتا رہا ہوں death is an inevitable thing یہ ہونی ہونی ہے بالکل اور ہم نے یہ learn کرنا ہے اپنی زندگی کے اس process کے اندر کہ میں کس طریقے سے gracefully اس death کو embrace کروں اور چونکہ ہم وہاں کبھی گئے نہیں ہیں اور کوئی وہاں سے مر کے واپس آیا نہیں ہے اس لیے ہمیں پتا نہیں ہے اور جس چیز کا پتا نہ ہو تو اس چیز کا خوف ہوتا ہے تو اس لیے ہم خوف زدہ ہے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ death جو ہے نا this will be an other experience کہ جس میں ہم جب داخل ہوں گے تو ہمارے بہت سے unanswered questions ہمیں پتا چلیں گے بہت سے چیزوں کا ہمیں پتا نہیں ہے بہت سے چیزوں کے بارے میں ہمیں خبر نہیں ہے اور وہ ہم اس زندگی کے محدود قید خانے میں رہ کے سیکھ نہیں سکتے اس کے لیے صرف یہی چوائس ہے کہ اس قید خانے سے نکلا جائے اور نکل کے باہر کی دنیا کو دیکھا جائے تو اس لیے death کے بارے میں بالکل کسی قسم کا پریشان نہیں ہونا چاہیے ہاں البتہ اس کی تیاری رکھنی چاہیے تیاری ان terms کے اندر کہ بھئی میں اپنی physicality کو کیسے handle کروں گا میں اپنے intellect کو کیسے handle کروں گا میں اپنے emotions کو کیسے handle کروں گا otherwise تو دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں اور we will be not will not be the first person to die please ہم کوئی پہلا آدمی نہیں ہوگا اس دنیا میں بہت کوئی ایسا انہونا واقعہ نہیں ہوگا کہ ایک دن میں مر جاؤں گا یا آپ مر جائیں گے تو یہ بہت سارے لوگ اس دنیا سے جو بھی آئے ہیں وہ سارے مر رہے ہیں تو موت کے بارے میں تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کو ہمیشہ اپنے زندگی کی motivational force کے طور پر اپنے ساتھ رکھنا چاہیے اچھے یہ کوئی لمبی سی بات لیکھئی ہے یہ کہہ رہے ہیں رساد رفیق صاحب کہ for me i believe money can buy happiness because if you got money in hand you have great education you got good health care you got great vacation on other hand those who believe that money can't buy happiness always suffer they always daydream and wish for the rest of life یا اللہ میں ساتھ سب بالکل صحیح ہے اگر آپ اس طریقے سے سمجھتے ہیں اور اس سلسلے میں آپ کو پوری طرح conviction ہے اس بات کی تو there is no harm in attempting it and trying it تو میں تو کبھی بھی یہ بات نہیں کہتا اور دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ ختمی ہے ہم وہ بات کرتے ہیں جو ہمارے experience میں آیا ہے تو it will be very interesting آپ اس بات کو پرسو کیجئے اور آپ اس کو دیکھئے تو you may be one کہ جو کہ اس ساری پرسوٹ کے end کے اندر یہ کہیں کہ باقی اور کسی اس کی emotional کی ضرورت نہیں تھی اور پیسے سے ہو جاتا ہے میرے تجربے میں جتنے لوگ آئے ہیں جن کے اندر سٹیپ جوبز کے آخری ٹائم کے انٹرویوز ہیں اور کچھ اور لوگوں کے انٹرویوز ہیں اور ایک اور نرس تھی تو وہ ہاسپائیس ہاسپٹل میں تھیں یوکے کے اندر تو انہوں نے تقریباً تیرہ ہزار لوگوں کو مرتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اور ان سب کے جو انٹرویو لیے تو ان سب نے البتہ وہ بات نہیں کی جو آپ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بالکل اس کی opposite بات کی سٹیپ جوب نے بھی بالکل اس کی opposite بات کی لیکن میں آپ کی بات کوئی اختلاف نہیں کر سکتا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیسے کے ساتھ خوشی مل سکتی ہے تو I think you will be lucky and you must pursue with it بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک یہ ان کو تھوڑا سا issue ہے کہ سر جی میرا ماضی بہت تکلیتا ہے میں بھولنا چاہتے ہوں اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ اب آپ لمحے اس کے اوپر فوکس کریں جو موجود ہیں ابھی آپ نے ایک بادام کھایا تھا وہ بڑا کڑوا تھا نا تو ابھی آپ کے سامنے بادام پڑے ہیں وہ جنہیں میٹھے بادام پڑے ہیں تو اب میٹھے بادام کھائیے آرام سے بزر سے بیٹھ کے جو کڑوا بادام آپ نے کھایا تھا وہ کھالے میں کرلی کر کے اب آپ میٹھے بادام کھانا شروع کرتے ہیں تو وہ جو کچھ گزر گیا اب اس وقت زندگی میں سے خوبصورتی نکالیے نا اس وقت جو کچھ ہے اس میں سے خوبصورتی نکالیے بلکل یہ سارا کیا کہتے ہیں ڈاک سب tell us your daily routine fitness workout and one more thing are you religious sorry I just joined so don't know the topic happiness thank you very much for asking this لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس کے جاننے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا سارا آپ سوچتی رہو کہ اس کے جاننے سے آپ میں work out کرتا ہوں یا میں religious ہوں یا میں نہیں تو اس سے آپ کو کیا فرق پڑے گا تو بیسیکلی یہ تو یہ سوال تو ایسی ہوگا تو بیسیکلی آپ کی زندگی میں یہ کرے گا کہ آپ کیسے positivity اس کو embrace کرتی ہیں listening song makes me very happy but at same time I have in mind always there is sin so what should I do and what is the only thing can make you happy سارا یہ تو آپ کو خود تلاش کرنا پڑے گا یہ جو ہے نا morality یہ morality کے اوپر کوئی بندہ آپ کو کوئی بات نہیں کر سکتا دیکھیں نا آپ گانے سنتی ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ گناہ ہے تو there is a great conflict in the mind تو آپ کو اس conflict کو resolve کرنا چاہیے اور یہ کوئی اور بندہ resolve نہیں کر سکتا یہ ہمارا ایک دوستہ اس نے داڑی رکھی تھی تو وہ کہتا تھا کہ میں پوچھتا ہوں کتنی داڑی ہونی چاہیے تو ایک بندے سے پوچھا کتنی ہے اس نے کہا اتنی کسی نے کہا کتنی کسی نے کہا دور سے نظر آ جائے کسی نے کہا اتنے بات تو وہ اس وقت تک لوگوں سے پوچھتا رہا جب تک کسی نے اس کو یہ نہیں کہہ دیا کہ یار چھوٹی سی بھی وجہ تو گزارہ ہو جاتا ہے بات سمجھے نا وہ ہی بس تو اس لیے جب ہمارے اندر conflict ہوتا ہے نا تو ہم لوگوں سے مدد لینے کی بجائے ہم اپنے آپ سے اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں اور کوئی بھی چیز ہمیں دیکھیں آپ کو پتا ہے گناہ انسان کو اتنا نہیں مارتا گناہ بہت بری چیز ہے لیکن انسان کو گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا انسان کو جو احساس گناہ نقصان پہنچاتا ہے گلٹ نقصان پہنچاتا ہے تو اس لیے اگر آپ گانے سنتی ہیں آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے اور ساتھ آپ گلٹی بھی ہیں تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا ہے تو آپ اپنے اپنے اس کو تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا کیا اچھا ہے کیا غلط ہے لیکن آپ اپنے اس conflict کو resolve کرنے کی کوشش کیجئے یہ امجد بھائی کہہ رہے ہیں great going sir you are reshaping so many lives شکریہ بہت شکریہ شکریہ مجد بھائی thank you god bless you we should not compare our lives with others we should be thankful بلکل صحیح کہہ سمینہ پھر ہمیں بس کرنا پڑے گا کافی وقت ہو گیا سوال تو ہمارے خبی بھی ختم نہیں ہوں گے اور جتنے years تھے میرے ساتھ میرے ہم سے جبادہ کیا تھا میرے وہ پورا کیا سوری ساتھ سام نے کہا ہے respektive dr. javed where did you learn these wisdom and knowledge give us tips and guidance so we can learn and think like you آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے میرے جیسا بننے کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے ویسے سوچنے کی جیسے میں سوچتا ہوں کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے ویسے سوچنے کی جیسے لوگ سوچتے ہیں please آپ یاد رکھئے گا اس لیے کہ ہمیں کسی جیسا نہیں بننا ہمیں وہ بننا ہے جو بننے کے لیے ہم پیدا ہوئے تھے بہت دفعہ وہ پیرنٹنگ کی ورکشاپس میں وہ چمبیلی کا پھول اس نے بننا ہے اور آپ اس کو گلاب کا پھول بنانا چاہتے ہیں تو گلاب کا پھول کبھی بھی نہیں بنے گا لیکن جو سب سے بڑا پرابلم ہوگا کہ وہ چمبیلی کا پھول بھی نہیں بن سکے گا جو کہ وہ بننے کیلئے آئے تھا تو سادھ جو ہیں وہ سادھ ہیں جعوید جعوید ہیں کاشف صاحب کاشف صاحب ہیں ہم وہی بننے کیلئے آئے ہیں جو بننے کیلئے ہم آئے ہیں تو اور یہ ورسیٹیلٹی ہی ہماری خوبصورتی ہے اس لیے کہ انسانوں اور جانوروں کو جو چیز فرق کرتی ہے وہ یہی کرتی ہے کہ ہر انسان یونیک ہے جانور یونیک نہیں ہے ساری بکریاں ایک جیسے ہیں ساری بھینسیں ایک جیسے ہیں ساری گاجریں ایک جیسے ہیں سارے قدو ایک جیسے ہیں یہ سب زندہ چیزیں ہیں لیکن کوئی بھی انسان ایک دوسرے انسان جیسا نہیں ہے اس کا لہجہ نہیں ملتا آپ مجھے فون کریں گی پندرہ سال کے بعد میں پچان لوں گا اس مینا بات کر رہی ہیں صرف آپ جیسے لہجہ کا پوری دنیا میں خربوں میں کوئی انسان نہیں ہے تو اس لیے بالکل ہمیں دوسروں سے وہ تو لینا چاہیے کہ کچھ سبق تو سیکھنا چاہیے لیکن بننا ہمیں اپنا آپ ہی چاہیے لیکن آپ نے یہ کہا کہ کیسے کیا تو اس لیے میں ضرور شیئر کروں گا کہ دو طرح کی اٹیچوٹ ہوتے ہیں زندگی میں ایک ہوتا ہے ارننگ ایٹیچوٹ اور ایک ہوتا ہے لرننگ ایٹیچوٹ اگر ہم ہر وقت لرننگ ایٹیچوٹ میں رہیں تو آپ یہ دیکھئے گا کہ وہ چیزیں جو بظاہر بالکل ڈیڈ ہیں وہ بھی ہمیں سکھائیں گی آپ کبھی برگت کے درخت کے ساتھ سامنے کھڑا جائے چپ کر کے اور انہیں کہیں کہ میں برگت کے درخت سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں تو آپ کو وہ خاموش درخت جو ہے وہ سکھائے گا کہ کیسے اپنے دل کو بڑا رکھنا ہے کیسے لوگوں کے لیے سایہ پروائیڈ کرنا ہے اور کیسے جو ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے کیسے حکم ربی کے آگے جھومنا ہے ایسے کر کے وہ آپ کو درخت سکھانا شروع کر دیں آپ کو جانور سکھانا شروع کر دیں آپ کو ڈیڈ فینومناز جو ہیں وہ لائف سکھانا شروع کر دیں لہذا ہمیں ہر وقت ایک ارننگ موڈ موڈ سے ہٹ کر لرننگ موڈ کے اندر رہنا چاہیے یعنیوں نے کہا ہے ہاں ضرور میں یہ کرتا ہوں بس میں تھوڑا سا میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باتیں تو یہ بلکل ختم ہی نہیں ہوں گی تو ایک چھوٹا ہے کہ میں بیسیکلی تو میں سرجن ہوں اور بیسیکلی میں کلینیکل پریکٹس کرتا ہوں لیکن میں اپنی یہ تمام باتیں جو سوشل سکلز ہیں ان کو میں یوٹیوب کے ایک چینل میں ڈالتا رہتا ہوں اس کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال تو آپ لکھیں اگر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال تو یہ اس میں اراؤنڈ 300 سو ابوب ویڈیوز موجود ہیں جس میں اس طرح کے بہت سے آنسر ہیں لیکن اس کے ساتھ بلکل یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ حتمی بات ہے تو لیکن یہ ہے کہ اگر اس میں سے آپ اس کو دیکھنا چاہیں اور if that will be of some use تو it will be my pleasure یہ انہوں نے لکھا ہے دیانے کہ if we take death as you said then why we lead a life caching success dreaming of becoming a successful human being everything loses its charm if we become a death acceptable or if we think death is everything we will have no interest نہیں نہیں یہ ایسے نہیں ہے یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ ایک غار میں گئے تھے اور اس غار کے اندر ہر طرف جو ہے وہ سونا بکھرا پڑا تھا اور بہت اچھی چھی کھانے کی چیزیں پڑی تھی اور سونے کو چھوڑیے بہت زبردست کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی تھی اور بہت زبردست تو آپ کو کہا گیا کہ آپ چار گھنٹے کے لیے اس غار میں ہیں تو آپ جتنا مرضی چاہیں اس میں سے اچھا اچھا کھا لیں ٹھیک ہے نا تو آپ نے پلان کرنا ہے کہ اس چار گھنٹے میں اگر آپ کہیں یار چار گھنٹے پاس ہیں پہلے میں رہا سونا نوں تھوڑی دیر رہا ایسی کے نیچے اچھا ایک گھنٹہ سو لیا یار تھوڑی دیر کے لیے اور آپ کہہ رہے نا کہ ڈیتھ اویرنیس کے ساتھ کیسے تو آپ نہ ہوں اویر بے شک ڈیتھ نے تو پھر بھی آ جانا ہے آپ آنکھیں بند کر کے کہیں کہ نہیں نہیں میں ڈیتھ اویر نہیں ہوں تو آپ کے خیال میں یہ ڈیتھ اویرنیس ہے یا ڈیتھ انویرنیس ہے تو ڈیتھ نے تو آنا ہی آنا ہے وہ تو آپ تو اب یور نوٹی ام سوری ہو سکتا ہے میں آپ کو یہ خبر بریک کر رہا ہوں اور یہ پہلے ہمیں پتا نہ ہو کہ میں معافی چاہتا ہوں میں آپ کو ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ فانی ہے میری طرح اور سارے دنیا کی طرح تو ہم میں سے غیر فانی کوئی بھی نہیں ہے تو بیادہ جو آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم موت کے بارے میں سوچتے رہیں گے پھر تو ہم انرجی ختم ہو جائے گی میرا خیال اس کے ساتھ اوپوزیٹ ہے اگر ہم ڈیتھ اویر ہوں گے تو ہماری انرجی بھرپور طریقے سے ہوں گے ہم کہیں بھائی جن چار گھنٹے رہ گئے ہیں جلدی سے کھانا کھو وہ بریانی کو تو نہ کھاؤں وہ بھی کھانا ہے میں نے وہ بھی کھانا ہے تو زندگی کے میں یہ بریانیاں بکھری پڑھیں گے پوری زندگی کی خوبصورتیں ٹائم تھوڑا ہے آپ کے پاس لہٰذا مربانی کر کے فضول چیزوں میں زائے نہ کیجئے فضول چیزیں کیا ہیں لڑنا جگڑنا نفردیں کرنا ٹانگیں کھیچنا غصے ہونا ہمیشہ جذباتی رہنا چڑھ چڑھا بڑھ کے رہنا غصے رہنا تو ان چیزوں فضول چیزوں میں ٹائمز آیا کرنے کی بجائے جو جتنا کنزیوم کر سکتے ہیں جلدی جلدی کنزیوم کریں کیونکہ ابھی بلاوا آنے والا ہے ابھی گھنٹی بجنے والی ہے جانے کے لیے خوز کر لیں اور سر یہ ہے کہ آج آپ کا بہت سارا قیمتی وقت ہاں نے لیا لیکن چونکہ یہ بہت بڑی ڈیمارڈ تھی ڈی ایچ ای ای ایس ایڈکیشن سسٹم بھی طرف سے ٹیچرز پیرنٹس وہ سارے ایکسائٹیڈ تھے آج کے لیے آپ سوچ نہیں سکتے ابھی میرے پاس اتنے کوئیسنز ہیں کہ دو گھنڈے بھی آپ سے کچھ تو وہ ختم نہیں ہوگی بٹی تینگیس کے آئی نو آپ تھک بھی گئے ہیں مجھے پتہ لگ رہا ہے روزیں ہیں آپ نے اتنا ٹائم دیا I am really thankful to you اور انشاءاللہ تعالی جب بھی دوبارہ کہیں پہ بھی کسی فارم پہ ملاقات ہوگی تو I hope کہ آپ ہمیں دوبارہ جوائن کریں گے انشاءاللہ تعالی بہت شکریہ آپ کا ڈاکسر Thank you very much اللہ حافظ